اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وعلی اہل بیتی طیبین الطاہرین ولعن الدائم علی عدائی ملا قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ قَالُوا أَتَجْعَلُوا فِيهَا مَنْ يُفْسِدُوا فِيهَا وَيَسْتِكُبْ دِمَاهِ وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكْ وَنُقَدِّسُ لَكْ قَالَ إِنِّي عَلَمُ مَا لَا تَعْلِمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِ بِأَسْمَاءِ هَا وَلَئِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُوا أَنْبِعُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَاؤُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ عَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي عَلَمُوا غَيْوَ سَمَوَاتِ وَالْعَرْضِ وَعَلَمُوا مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَفْتُمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ ہماری کفتگو سورہ بکرہ کی آیت نمبر 30 سے 33 کے درمیان چل رہی تھی جو زمین پر خلیفہ بنانے کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اور شروع کی جو تین آیتیں تھی اس پر ہم نے تفصیلی کفتگو کی اور چوتی جو آیت ہے اور گزشتہ کفتگو میں ہم نے ملائکہ کے اوپر مفصل گفتگو کی کہ ملائکہ کی حقیقت کیا ہے اور کیا ملائکہ اس طرح سوال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو اگر کہ یہ آیت خود دلیل ہے کہ کر سکتے ہیں اور خلاف عقل نہیں ہیں لہٰذا کوئی مزائکہ نہیں ہے کہ فرشتہ اس انداز سے خدا سے گفتگو کریں خلاف عقل نہیں ہے خوب خلاصہ کیا تھا گزشتہ کفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ جب ملائکہ جب خدا نے مطال نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ مقرر کر رہا ہوں تو فرشتہ نے کہا کہ کیا ان کو تو فرشتہ بنائے گا ان کو تو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین پر فساد کرتے ہیں اور خون بہاتے ہیں جبکہ ہم تیری تذبیع اور تقدیز کرتے ہیں تو خدا ملائکہ نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو یا میں تم سے زیادہ جگہ وہ زیادہ جاننے والا ہوں خب اب وہ کیا ہے جاننے والا خدا جس کو فرشتہ نہیں جانتے وہ ظاہر آیت سے بات واضح ہے کہ وہ کیا چیزیں جو فرشتہ نہیں جانتے ہیں جو خدا جانتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا حکمت اور کیا مسلحت ہے زمین پر انسانوں کو خلیفہ بنانے میں فرشتوں کے بجائے اس کی مسلحت کو خدا جانتا ہے جو فرشتہ نہیں جانتے ہیں پھر یہاں پر وہ علم آدم سے خداوند مطال نے جو ہے وہ یہ پروف کر کے دیا ثابت کر کے دیا کہ حضرت آدم جو ہے وہ صلاحیت رکھتے ہیں فرشتوں کی مقابلے میں خلیفہ ہونے کی اور امتحان لیا فرشتوں کا وعلما آدم وعلما آدم الاسما کل لہا کہ خداوند مطال نے حضرت آدم کو خداوند مطال نے حضرت آدم کو تمام کی تمام اسما کی تعلیم دی اس کے بعد ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور ملائکہ سے کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کی خبر دو تو اس وقت فرشتوں نے کہا کہ ہمارے پاس فقط اتنا ہی علم ہے جتنا تم نے ہمیں تعلیم لیا یہاں تک یہ تین آیتوں کا خلاصہ جو اس کی تفصیل بیان ہو چکی آیت نمبر 33 کہ اب یہاں پر جب خداوند مطال نے فرشتوں کا امتحان لیا اور بحسب ظاہر فرشتے اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے اور کہا سبحانکا لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتر عریم الحکیم مجھے تھوڑا سا شک ہے بلکہ گمانے کی شاید میں نے یہ جو آیت نمبر 32 ہے اس میں ان دو نقطوں کا بیان کرنے کا کہا تھا وہ شاید رہ گیا ہے کہ کیوں سبحانکا کہا کیوں خدا کے دوسری دوسرا کوئی ذکر نہیں کیا اللہ علیہ اللہ الحمدللہ چونکہ سبحانکا کا مطلب کیا ہے سبحانکا خدا کی تذبیح ہے سبحانکا خدا کی تذبیح ہے قالو ان فرشتوں نے کہا سبحانکا تذبیح کا مطلب کیا ہے تذبیح کا مطلب یہ ہے کہ خداوند مطال کو منزہ قرار دینا پاک قرار دینا تمام عیوب سے تمام عیبوں سے تمام عیبوں اور تمام عیوب سے خداوند مطال کو پاک قرار دینا یہ تذبیح ہے خداوندی یہ خدا کی تذبیح کہلاتی ہے خوب یہاں پر چونکہ اب یہ فرشتوں نے باقی کوئی ذکر نہیں کیا تذبیح والا ذکر کیوں کیا کیونکہ یہاں پر ایک شائبہ تھا کیا تھا شائبہ کہ گویا فرشتیں ایک اعتراض کر رہے تھے یہ ہماری قضوشتہ گفتگو کا کی دلیل بھی بن جائے گی کہ لفظ سبحانکا کا کہنا اور خدا کا یہ کہنا انکنتم صادقین یہاں پر فرشتیں ایک اعتراض کر رہے ہیں سبحانکا کیوں کہا کیونکہ سبحانکا کا مطلب کیا ہے سبحانکا کا مطلب ہے کہ تیری ذات تمام عیوب سے پاک ہے لہٰذا فرشتوں کے سوال میں ایک اعتراض جلک رہا تھا اور ایک شائبہ اس قسم کا ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے خدا کا فیصلہ شاید درست نہ ہو صحیح نا یہ یہ ظاہر قرآن سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو فرشتوں نے کہا کہ تیری ذات پاک و پاکی ذا ہے اور یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ تیرے فیصلے درست نہ ہو صحیح نا اس لئے بحسب ظاہر اگرچہ کی خطر میں عرض کیا میں نے کہ سبحانکہ کی تعبیر کسی تفسیر میں وجہ بیان نہیں ہوئی ہے کہ کیوں یہاں پر جو ہے وہ فرشتوں نے لفظ سبحانکہ کو استعمال کیا کیونکہ کوئی رفت نہیں ہے نا دیکھیں باقی اگر آپ آیات کو دیکھیں تو آیت کا ایک دوسرے سے رفت بن رہا ہے سبحانکہ کا کیا رفت ہوا جو سمجھ میں آ رہا ہے رفت کنیکشن جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ سبحانکہ تیری ذات پاک ہے یعنی ایک جو شائعبہ اعتراف تھا تو تمام عیب سے پاک ہے تیرا علم لا متناہی انڈلیس ہے تیری ذات تمام کباہتوں سے عیب سے پاک ہے سہے نا یہ فرشتے جو وہ اعتراف کر رہے ہیں اور خدا کی تذویر کر رہے ہیں امید ہے کہ یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ کیوں لفظ سبحانکہ کو استعمال کیا باقی کسی کلمے کو یا باقی کسی ذکر کو کیوں استعمال نہیں کیا اس کے بعد کیا کہا فرشت نے لا علم لنا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے الا مگر کتنا علم ہے جتنا تو نے تعلیم دیا اس سے بھی وہ نقطہ سمجھ میں آ تھا جو شاید پہلے بھی آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا کہ جو حضرت آدم کو خدا نے سکھایا تھا تو وہ فرشتوں کو نہیں سکھایا تھا صحیح نا فرشتوں کو نہیں سکھایا تھا اسی لئے فرشتوں نے کہا کہ ہمیں ان کے نام نہیں معلوم ہے کیونکہ اس کی ابحام ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس کا فلسفہ کیا ہے کہ خدا نے یہ کیسا امتحان لیا یہ ہماری پہنچ سے ہماری عقل سے بالاتر ہے نہ روایت میں اس کا کوئی اشارہ اور کنایاں ملتا ہے اور نہ ہی جو وہ کسی مفسر نے کوئی بات کہی ہے اور بظاہر کوئی بات بھی نہیں کی جا سکتی ہے کیونکہ اس میں بات کرنا رمی بالغیب ہے کیا مطلب رمی بالغیب ہے رمی بالغیب وہاں پر کہا جاتا ہے جہاں پر انسان غیب کے بارے میں کوئی گبتو کرے وہ غیب کے بارے میں انسان کیسے گبتو کرتا ہے صحیح نا لہٰذا جو وہ میکسیمم میکسیمم جو چیز ہے وہ یہ کہ شاید خداون مطالعہ سمجھانا چاہتا ہو کہ حضرت آدم میں وہ صلاحیتیں جو ملائکہ میں وہ صلاحیتیں استعداد ایویلیٹی وہ جو حضرت آدم میں ہے انسان میں وہ ملائکہ میں نہیں ہے ممکن ہے یہ جو وہ سمجھ میں آئے یہاں پر شاید یہ نقطہ نہیں مرنو آپ کے خدردارس کیا تھا یا نہیں کیا تھا کہ علامہ طبعہ نے یہ کہا کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ علم وہ علم نہیں تھا کہ جو ہم علم حاصل کرتے ہیں کس سے سمجھ میں آتا ہے فرشتوں کا فرشتوں کا خدا کا تعلیم نہ دینے سے خب یہ بات بھی بحسب ظاہر جو وہ درست نہیں ہیں اس لئے کہ مقفی ہے یہ کچھ بھی اس سے سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ کہنا کہ یہ کہنا کہ فرشتوں کا یعنی یہ علم کوئی اور علم تھا خب توجہ کر آپ کی خدمت میں ایک نقطہ ارز کروں کہ ظاہر آپ کی خدمت میں تفسیر کا جو قانون ہمیشہ بیان کیا کہ ظاہر قرآن کو جو وہ دیکھا جائے گا یہ تعبیر اللہ مطبع تبع کی کہ مشعر یہ نقطہ یہ نقطہ یہ نقطہ کہ یہ علم تبع تبعی کا کہنا کہ علم جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں یہ غیر یعنی دوسری نوعیت کا علم تھا جو ہمارے پاس اشیاء کے بارے میں ہوتا ہے دلیل کہیں وَإِلَّا قَانَدِ مَلَائِكَا بِعِمْبَائِ مَلَائِكَا بِعِمْبَائِمْا توجہ کریں یہ کہنا یہ دلیل کہ اگر ان کا علم ہماری طرح ہوتا تو ملائکہ بھی جو ہے وہ حضرت آدم کو خبر دے دیتے اور وہ بھی ان اسما کے جاننے والے ہوتے ہیں خود بیچے دلیل ہم نہیں معلوم ملائکہ کی کیا حقیقت ہے کیا حقیقت ہے صرف یہ کہنا کہ وہ مجرد ہے تو یہ مجرد ہونا کافی نہیں ہے نہیں معلوم ان کے علم کی کیا کیفیت تھی اللہ یہ حال لہٰذا یہ کہنا کہ حضرت یہ جو علم تھا حضرت آدم کا یہ ہمیں جی طرح علم ہے چیزوں وقت کی طرح کا علم ہے یہ بات درست نہیں ہے اس میں جو بات کہی جا سکتی وہ یہ کہ نہیں کچھ بھی نہیں معلوم ہے معلوم نہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے صرف ہمیں وہ چیز جو سمجھ میں آئی وہ قرآن کے آیت سے کیا سمجھ میں آئے ہمیں قرآن کی آیت سے ہمیں قرآن کی آیت سے سمجھ میں آگئے خدا وند مطال نے حضرت آدم کو اسمہ کے نام سکھ ہے اور فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا اور پوچھا کہ ان کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچی ہو تو کہ ہمیں فقط اتنا علم ہے اس سے زیادہ ہمیں علم نہیں ہیں اب کیوں خدا وند مطال نے فرشتوں کو یہ اولاً علم کی کیفیت کیسی ہے جس طرح ہمیں علم ہوا کرتا ہے اس طرح کی کوئی کیفیت ہے یا کسی اور قسم کی کی کیفیت ہے یہ آیت سے سمجھ میں نہیں آتا ہے بلکہ ظاہر قرآن کی آیت یہ ہے کہ علم آدم اسمہ یعنی ظاہر یہی علم جس طرح انسان حاصل کرتا ہے اما فرشتے فرشتوں کیوں نہیں چکھایا خب یہ ممجن ہے اس وجہ سے انسانوں میں جو صلاحیت ہے وہ فرشتوں میں نہ ہو بظاہر شاید ممکن ہے یہ معنی اس سے زیادہ کچھ سمجھ میں ہمیں آیت نہیں آتی یہ اور اس جس کو اللہ اور راست خنا فر علم کے کوئی نہیں جانتا ہے لہذا اس کو ہم اپنی طرف سے کوئی معنی کرنے کی جرات نہیں کر سکتے ہیں ورنہ یہ رمی بالغیب ہو جائے گا رمی بالغیب یعنی غیب کی خبر دینا ہو جائے گا اور غیب کی خبر سوائے خدا اور جس کو خدا تعلیم لے کر آئے ہیں فرشتے دو صفت لے کر آئے ایک علیم کی ہے اور ایک حکیم کی ہے خوب یہاں پر آپ کی خدمت میں دو جملے بیان کر دوں علیم خدا کی صفت عام ہے حکیم جو ہے وہ اگر سے حکیم کی صفت علم کی صفت سے ریلیٹ کرتی ہے تعلق رکھتی ہے لیکن معنی اور مفہوم کے لحاظ سے دونوں مختلف ہیں علیم کا مطلب ہے جاننے والا علیم کا مطلب کیا ہے جاننے والا حکیم کا تعلق حکیم کا تعلق کسی بھی مثال کے دو اگر ہم حکمت والا کوئی کام کریں یا بعض وقت حکمت والی باتیں کریں حکمت والی صحیح نا تو حکمت بھی ایک قسم کا علم ہے حکمت بھی ایک قسم کا علم ہے لیکن حکمت کا معنی علم سے مختلف ہے علم کا مطلب ہے جاننا مطلق جاننا مطلق کے جاننے کو علم نہیں کہتے ہیں حکمت کس کو کہتے ہیں حکمت یعنی جو تمام مسلحت و مفسد یعنی پوزیٹیوٹی اور نگیٹیوٹی کو دیکھ کر کسی بھی مضبوط کام کو انجام دینا یہ محکم کام کہلاتا ہے یہ مضبوط کام کہلاتا ہے یعنی حکمت میں ایک حکمت کے معنی میں ایک معنی اور کوشیدہ ہے کہ مسلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی پوزیٹیوٹی اور نگیٹیوٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کام کو بولنا یا کسی چیز کا علم ہونا یا کسی کام کو کرنے کو حکیم کہتے ہیں تو حکیم اگرچہ ایسا نہیں کہ ہمیشہ کام سے ریلیٹڈ ہو لیکن ظاہران حکیم جو ہے وہ کام کے سلسلے میں آتا ہے یعنی یہ کام حکمت بھرا کام ہے حکمت والا کام ہے تو خدا نے یہاں پر خدا نے دو خدا کی صفت سے متعلق کام موجود ہیں ایک انہی عالم مالت عالمون میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو تو یہ علم سے تعلق ہے لہذا فرشتو نے کہ انکا انتال علیم کہ تو ہی جاننے والا ہے انکا انتال علیم کہ تو ہی ہے جو جاننے والا ہے اس خدا نے عطا کی ہے یہ خدا کی ایک صفت کی طرف اشارہ حکیم کیونکہ خدا وند مطال فرشتوں کو بتا رہا ہے کہ میں زمین پر میں زمین پر ایک کام کرنے جا رہا ہوں وہ کیا کام کرنے جا رہا ہے خدا کہ زمین پر ایک خلیفہ مقرر کر رہا ہے تو یہ خدا کا ایک ایک کام ہے سیئے نا خدا کا یہ کام ہے لہذا فرشتوں نے کہ تو علیم بھی ہے اور تو حکیم بھی ہے کہ تیرے کام مسلحت والے ہیں تیرے کام میں کوئی مفسدہ نہیں ہے کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے کوئی خرابی نہیں ہے تیرا کام مضبوط کام ہے صحیح کام ہے ایکیوریٹ کام ہے نون ایرر ویڈاوٹ ایرر کام ہے یہ فرشتوں نے اس آیت میں خدا کی دو صفت کو بیان کیا ان دو نکتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ایک خدا کے علم کی طرف اور ایک خدا جو وہ زمین پر فرشتہ مقرر کر رہا ہے لہذا کہ تو حکیم ہے یعنی جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ روایت تو یہ بات استفادہ ہوتی ہے کہ فرشتوں نے یہاں پر ایک اشتباہ کیا ہے یہاں پر فرشتے جو وہ اس آیت میں ریالائز کر رہے ہیں صحیح نا احساس کر رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے جو حسط آدم کو سکھایا سیئے نا لہذا کہ سبحانہ کا ذات تیری پاک و پاک ہیزہ ہے اور تُو ہی جاننے والا ہیں اور تُو اپنے کام میں حکیم بھی ہے اب یہاں پر خدا ون مطال نے فرشتوں کے پر حجت کو تمام کیا فرشتوں کے پر حجت کو تمام کیا بحث میں ظاہر قالا خدا نے کہا یا آدم خوب آپ کی خدمت میں یہ آیت دوبارہ ری سینڈ کی ہے میں نے یا حرف ندا ہے حرف ندا یعنی جب کسی کو عربی میں ہم کسی کو پکارتے ہیں تو پکار کے لئے ہم اردو یا انگلیش میں بہت سب ظاہر کوئی خاص اے سج ورڈ نہیں ہے مثال کے تو ہم کہیں گے اے زید اب یہ کہنا اے زید یہ اے یہ ندا ہے اسی لئے ترجمے میں بھی انہوں نے اے کا لفظ استعمال کیا ہے اے یعنی کسی کو پکارنے کے لئے استعمال یا اے آدم جن کو پکارا جا رہا ہے خدا پکار رہا ہے اے آدم تم اے نبا پہلے بھی آپ کی خدمت میں آلد کیا تھا کہا پر یہ لفظ آیا تھا اوپر آیت نمبر 31 میں آیا تھا فقال انبیعونی فقال انبیعونی اے فرشتو تم لوگ مجھے خبر دو نبا جو سورہ نبا کی آیت بھی جس سے اسٹارٹ ہو رہی ہے نبو العظیم یعنی بڑی خبر تو انبی نبا انبی آرڈر ہے اے آدم انبیوہم اے آدم تم خبر دو کس کو خبر دو ہم یہ ضمیر ہے ہم کس کی طرف اشارہ ہے ان ملائکہ کو خبر دو بے اسمائہم ان چیزوں کے اسمائہم یہ ہم کی ضمیر کہا لوٹ رہی ہے ہم کی ضمیر کہا لوٹ رہی ہے ہم کی ضمیر لوٹ رہی ہے ہاولائی ہاولائی یعنی وہ چیزیں مسما آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ایک اسم ہوتا ہے ایک مسما ہوتا ہے زید اسم ہے وہ شخص جو خارج میں زید ہیں وہ مسما ہیں صحیح خدا نے آدم کو اسما کی تعلیم دی ان مسما کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ان کے نام بتاؤ اب فرشتوں خدا کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے حضرت آدم کو خبر دو ان ملائکہ کو کسی کی خبر دو بے اسمائہم ان مسما کے ناموں کی ان لوگوں کی ان چیزوں کی ان چیزوں کی ناموں کی خبر دو فلمہ امباہم بے اسمائہم اب توجہ کریں جب حضرت آدم نے خوب دکت کریں جب حضرت آدم نے فلمہ امباہم بے اسمائہم جب حضرت آدم نے خبر دی ہم ان ملائکہ اور فرشتوں کو کسی کی خبر دی بے اسمائہم فوری فوری جو کہ وہ نام حضرت آدم نے دینا شروع کر دیا یہ چیز یہ ہے یہ یہ ہے یہ یہ ہے یہ یہ ہے یہ ہے اب یہاں پر خداوند مطال فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے قالا قالا کون قالا اللہ سبحانہ وتعالی خدا کہتا ہے کس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے آ لم آ قل آ لم آ قل آ کوششن مارے کے یعنی کوششن ہے سوال ہے کیا لم نفی کے لئے آ قل متقلم یعنی کیا میں نے نہیں کہا تھا تو کوششن کہا سے سمجھ میں آ رہا ہے آ سے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں کہا سے سمجھ میں آ رہا ہے لم سے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں کہا تھا یہ کہا تھا میں نے نہیں کہا تھا یہ کہا تھا کہا تھا کہا تھا کہا تھا سمجھ میں آ رہا ہے اقل سے سمجھ میں آ رہا ہے قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اے مَلَائِكَةً لَكُمْ یعنی تم ملائکہ سے یہ تم ملائکہ کہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے لَكُمْ سے سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہا تھا میں نے کہ اِنِّ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَي خب ایک نکتہ یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں جو کہ آپ نے توجہ نکتہ ہے اور یہ نکتہ بھی مجھے کہیں تفسیر میں نہیں ملا کہ دیکھیں کیا کہا خدا نے کہ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کیا نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کے غیب کو جانتا ہوں میں زمین اور آسمان کے غیب کو جانتا ہوں خب آپ سوال کریں آیت نمبر تھٹی میں آیت نمبر تھری زیرو میں نہیں کہا قَالَ اِنِّ اَعْلَمُ غَيْبَ مَالَ تَعْلَمُونَ کیا کہا وہاں پر اِنِّ اَعْلَمُ مَالَ تَعْلَمُونَ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو تو نہیں کہا غیبت سماوات ورال خدا نے تو اس آیت میں نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کے غیب کو جانتا ہوں تو خدا یہاں کیسے کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں غیب سماوات زمین اور آسمان کے غیب کو جانتا ہوں سوال سمجھ میں آیا سوال کیا ہوا کہ آیت نمبر تھرڈی تری میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو کہا تھا کہ میں غیب سماوات زمین اور آسمان کے غیب سے واقف ہوں جبکہ آیت نمبر تھرڈی میں تو نہیں کہا کہ میں غیب سماوات اور اس کو جانتا ہوں بلکہ کیا کہا کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو جواب کیا ہے اس کا جواب واضح ہے کیونکہ غیب توجہ کر آن کی خدمت میں آنس کروں غیب کس کو کہتے ہیں غائب کی کس کو کہتے ہیں علم غیب کس کو کہتے ہیں یہ ایک مسئلہ ہے جو ایک سمجھنے والا مسئلہ ہے توجہ کریں مثال کے طور پر میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں میں نے خبر دی کہ ابھی ابھی شہر کوفہ میں فلان شخص کا انتقال ہو گیا ہے ہم دونوں یہاں بیٹھیں میں نے آپ کو یہ کہا کہ فلان شہر میں شہر فلان شہر ساری شہر کوفہ میں فلان شخص کا انتقال ہو گیا ہے اچھا فرض یہ کہ کوئی وارس اپ وغیرہ نہیں آیا فیس بک کی کوئی خبر نہیں آئی اب آپ لے لیں سو سال دو سو سال پانچ سو سال پرانی باتیں ہم ایسا روایتوں میں ہیں کہ آئیم آئی اتھار علیہ السلام نے ایسی خبریں دی ہیں اور کہا کہ ابھی ابھی فلان کا انتقال ہو گیا ابھی ابھی فلان کا انتقال ہو گیا خب اب وہ جو فلان شخص کا انتقال ہوا ہے یہ میرے اور آپ کے لئے غیر ہے لیکن جو وہاں پر موجود ہے شہر کوفہ میں جو اس کے گھر والے ان کو تو پتا چلا یا نہیں چلا خب پتا چلا ان کو تو ان کے کمپیریشن میں ان کے کمپیریٹیبلی یہ چیز غیب نہیں ہے لیکن میرے لئے غیب ہے آپ کے لئے غیب ہے تو علم غیب ایک ایک کمپیریشن ایک کمپیریٹیبلی چیز ہے ممکن ہے ایک چیز ایک انگل سے غیب ہو ایک انگل سے غیب نہ ہو توجہ فرمایا آپ نے سہی نا تو یہ واضح انشاءاللہ کہ غیب میرے پاس علم غیب ہے تو ممکن ہے وہ چیز کسی کے لئے حاضر ہو تو ایسا نہیں کہ وہ بھی علم غیب رکھتا ہے مثال جب امام نے خبر دی کہ فنان شخص کا انتقال ہو گیا تو کیونکہ ظاہری علم کے ازباب توجہ کرنے جملے کو کیونکہ ظاہری علم کے ازباب حاصل نہیں تھے پھر بھی میرے پاس اس چیز کا علم آنے اس کو کہتے غیب صحیح خوب اب خدا کیونکہ خدا کا علم ہر چیز کو محیط ہے احاطہ کیے ہوئے ہے اور لپیٹے ہوئے ہیں لہذا خدا کے لئے ہر چیز حاضر ہے اور جو اب خدا یہ کہتا کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں وہ خدا کے لئے غیب نہیں ہے وہ خدا کے لئے کیا ہے شہود ہے امام علیہ السلام کے پاس اگر غیب کا علم ہے تو وہ امام کے لئے شہود ہے شہود کس کو کہتے ہیں حاضر شاہد کو شاہد کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اس انسیڈنٹ میں اس واقعے میں وہ وہاں پر حاضر تھا لہٰذا وہ شاہد تھا لہٰذا وہ شہادت دے رہا ہے گواہی دے رہا ہے صحیح نا تو غیب ایک کمپیٹیبلی چیز اور کمپیریزن سے نکلے گا یہ صحیح نا تو اب ایک عام لوگوں کے لئے جو چیز غائب ہو اور کوئی آ کر اسی حالت میں اگر خبر دے تو اس کو کہا جائے کہ یہ غیب کی خبر رکھتا ہے توجہ فرمائے آپ نے خوب اب یہاں پر کیونکہ خدا ون مطال اوپر کہہ چکا ہے انہی عالم و مالت عالمون میں اس چیز کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یعنی میں غیب کو جانتا ہوں تم وہ چیز نہیں جانتے ہو لیکن جو تم نہیں جو جانتے ہو کیونکہ تمہارے علم کا احاظہ نہیں ہے لہذا وہ چیز تمہارے لئے غائب ہے لیکن میرے لئے حاضر ہے کیونکہ میں خالقوں میں خدا ہوں میں ہر چیز کے پر احاظہ رکھتا ہوں لہذا خدا نے اگرچہ اوپر نہیں کہا کہ انہی عالم و مالت عالمون لیکن یہاں پر مراد آیت نمبر 33 میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جس کو فرشتے نہیں جانتے وہ زمین و آسمان کے غیب ہیں جو خدا سے مقفی معقول نہیں ہے اور فرشتوں سے اس لئے معقول ہے کہ فرشتے خدا کی طرح احاظہ نہیں رکھتے ہیں توجہ کیا احاظہ نہیں رکھتے ہیں خوب یہاں تک تو بات انشاءاللہ واضح ہو گئی اب ایک نقطہ ہے کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہ غیب کیا چیز ہے تھوڑا سا تھوڑی سی توجہ درکار وہ غیب کیا چیز ہے خود آیت سے ہم سمجھ نے کی کوشش کرتے ہیں اگر یہ ذر میں میں نے کوئی روایت فرحال تو نہیں دیکھی اور ظاہرا کوئی خاص ایسی نہیں ہے آیت نہیں دیکھی یہاں پر غیب سے کیا مراد ہے علامہ طبعہ طبعہ نے دو احتمال دیئے میں ان دو احتمال کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں اور ایک ہفتہ دیتا ہوں سوچنے کے لئے دو پوسیبلیڈیز دیئے ہیں علامہ طبعہ طبعہ نے آپ خوب سوچے انشاءاللہ تدبور سے القرآن کا ثواب ملے گا خوب سوچے اور اگر جواب بھی مجھے بھیجنا چاہیں وارس اپ کے ذریعے سے تو بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے یہ دو احتمال علامہ طبعہ طبعہ نے دیئے صرف ایک اشارہ کر دوں کہ ہم جو اس آیت سے سمجھے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں بیان کروں اگلے توار کو لیکن آیا یہ دو احتمال صحیح ہے یا کوئی تیسرا احتمال بھی نکلتا ہے اس کو آپ تدبور کریں دو احتمال کیا ہے ایک احتمال یہ ہے علمہ طبعہ نے دو احتمال دیئے ایک احتمال کو صحیح مانا ایک احتمال کو غلط مانا ہے آپ لوگ تدبر کریں پورا ہفتہ اور دیکھیں کہ آیا یہ دو احتمال آیا یہی دو possibility ہے یعنی آیت سے کوئی تیسری possibility سمجھ میں آرہی ہے اور وہ صحیح ہے یہ آپ لوگ کا ایک ہوم ورگ ہے ایک تدبر فیلقران کی کلاس ہو جائے گی پورے ہفتے کی توجہ کریں خدا نے کہا انی عالم مال تالمون اور پھر کہا الم اکل لکم انی عالم غیب تو اب زمین اور آسمان کا غیب کیا ہے دو احتمال دو possibility possibility number one وہ غیب سے مراد وہ نام مراد ہیں اسمان جس کو حضرت آتم نہیں جانتے تھے سی اور ملائکہ بھی ان اسمان سے عالم نہیں تھے پس غیب سے مراد وہ اسمان مراد ہیں ایک احتمال دوسرا احتمال وہ یہ کہ نہیں ان ملائکہ نہیں جانتے تھے کیا نہیں جانتے تھے وہ غیب کیا تھا وہ اسمان یہ ایک احتمال دوسرا احتمال کیا ہے دوسرا احتمال یہ کہ نہیں فرشتے جانتے تھے کہ کچھ اسمان موجود ہیں عالم غیب میں کچھ اسمان موجود ہیں لیکن فرشتے یہ نہیں جانتے تھے کہ حضرت آدم اس کو جانتے ہیں فرشتے تو نہیں جانتے تھے لیکن یہ بھی نہیں جانتے تھے اس سے بھی جائل تھے کہ حضرت آدم ان اسمان کے جاننے والے تھے عالم تھے اس کو نہیں جانتے تھے تو غیب کیا ہو گیا پہلا ہے تمال غیب اس ایکوال اسمان دوسرا غیب اس ایکوال علم آدم ان اسمان کے بارے میں کہ حضرت آدم ان اسمان کا علم رکھتے تھے اس سے جاہل تھے خب یہ دو احتمال امید ہے کہ یہ دو احتمال سمجھ میں آگئے ہوں گے اس کو نو ڈاؤن کر لیں واپس میں بیان کرتا ہوں کہ وہ دو غیب کیا احتمال ہے احتمال possibility number one کہ وہ غیب سے مراد وہ نام مراد ہیں وہ اسمان مراد ہیں کہ جس کو فرشتے نہیں جانتے تھے اور خدا نے ان اسمان کو آدم کو سکھایا تھا تو یہ وہ غیب ہے دوسرا احتمال دوسری possibility وہ غیب سے مراد کیا ہے کہ حضرت آدم ان اسمان سے آگا تھے جانتے تھے علم رکھتے تھے لیکن فرشتے نہیں جانتے تھے کہ حضرت آدم جانتے ہیں خب یہ دو possibility ہو گئی اس کے بعد علامت تباہ تباہ فرماتے ہم کہ یہاں پر غیب سے مراد پہلی والی possibility درست ہے پہلی والی possibility درست ہے کیا ہے پہلی possibility یعنی غیب سے مراد پہلا والا احتمال پہلا والا مانا صحیح ہے وہ کیا ہے یعنی خود فرشتوں کا اس کا اثر اسما کا علم نہیں تھا اسما کو نہیں جانتے تھے دلیل کیا دیتے ہیں علامت تباہ تباہ کہتے دلیل یہ ہے کہ اگر اگر اسما کو جانتے ہوتے تو پھر خدا فرشتوں سے اسما کے بارے میں سوال نہیں کرتا خوب یہ علمت تباہ کی بات کا خلاصہ ہے اب آپ غور کریں کہ آیہ غیب اسما ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ میں زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہوں جو جو تم نہیں جانتے ہو تو غیب سے مراد وہ اسما مراد ہے یا غیب سے مراد یہ ہے کہ تم لوگ خیال تھا کہ آدم نہیں جانتے ہیں جب کہ آدم جانتے ہیں صحیح آیا یہ دو احتمال درست ہیں اس میں کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے اور کیا کوئی تیسرا احتمال موجود ہے یا موجود نہیں ہے اگر اس پہ آپ نے غور و فکر کیا تو اگلی گفتگو میں ہمارے لئے گفتگو کرنا آسان رہے گا صحیح نا کیونکہ ورنہ اگر اس پہ اگر ایک ذہن آماد ہو جائے گا تو ہم آگے گفتگو کر سکیں گے کہ آیا یہ جو دو احتمال ہے کوئی تیسرا احتمال موجود ہے یا موجود نہیں ہے اور قرآن کا ظہور کس کے ساتھ سازگار ہے انشاءاللہ اس کو اگلی گفتگو میں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں وآخر دعوان الحمدلللہ رب العالمين